بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج ہم نے چھوٹی سی ایک موٹیفکیشن کرنے لگے تھے اپنی گاڑی میں تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں تو کرنے کے لگے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سوزوکی ایف ایکس آجی انہ پاس اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے جو میٹر کے اندر لائٹ ہے وہ بہت کام ہے اکثر گاڑیوں میں یہی پرابلم آتی ہے یہ دیکھیں اکثر ان گاڑیوں میں یہی پرابلم آتی ہے کہ ان کی جو لائٹ ہے نا وہ بہت کام ہوتی ہے میٹر کی ابھی میں آپ کو چلا کرتا تو خیر ابھی تو دن کا ٹائم ہے تو آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا لیکن یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میٹر میں لائٹ چل رہی ہے اگر نہیں وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لائٹ آن ہو گئی ہے نا یہ باند ہو گئی آن ہو گئی تو اس کی روشنی رات کے ٹائم پر بہت کم ہوتی ہے تو کافی زیادہ جانا پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے گاڑی کو رات کے ٹائم پر ڈرائیو کرتے ہوئے میٹر میں ایک تو سپیڈ کا بھی پتہ نہیں چال رہا ہوتا اور باقی جو گے جیت ہیں ان کا بھی بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تو اس لئے اس میں موڈیفکیشن وہ یہ کرنے لگے ہیں کہ اس کے اندر جانا لائٹ انسٹال کرتے ہیں اور انسٹال اس طریقے سے ہم نے کرنی ہے کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ آلٹر کی گئی ہے بلکل اروجینل طریقے کے ساتھ اروجینل میٹر کو جو اینا ہم نے اس میں ایلی ڈی لائٹ انسٹال کرنی ہے ٹھیک ہے چلیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اور ساتھ میں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں اس کے دو سکروو اپن کرنے پڑیں گے ایک یہ والا اور ایک یہ والا ایسے پہلے کبھی کھلی نہیں ہے گاڑی یہ اپنے میں اپنے اپنے لا گئے کہ یہ بسے دی bliیرے کو دلت بتا ہے اس کے اپنے سکروو اپنے ہوا دلت سے پہلے کی بسے دکتا ہے باقی یہ برحل دکھتا ہے اس درس پر اپنے ہوگا جہاں اپنے ہیں اس کے درس پر اپنے بھی ہیں اس کا دید تک آپ کو دیکھتے ہیں اس کا پینٹ بھی رہو ہے گاڑی صحی اللہ بہت اچھا ہوا ہے یہ لائٹ کم ہے کیونکہ پرانی گاڑیاں ان میں اتنا ہو جاتا ہے اس لئے ابھی اس کے اندر یہ انسٹال کرتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں دوستو میں نے دیکھا ہے یہ دو یہاں پہ سکرو تو کھول لیا ہے ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ سکرو ایک لگا ہوا بیج میں اس جگہ پہ کر کے نا یہاں پہ تو اس کو کھولنے کے لئے میں اس کا اس سٹیرنگ کا نیچے کرنا پڑے گا یہاں نیچے دو بولٹ لگیا ہوا ہے اسی طرح کا اس سائیڈ پہ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک یہ لگا ہوا ہے اس کو بھی اوپن کرنا پڑے گا دو اس کے بولٹ کھولیں گے تو پھر یہ کولم نیچے ہو جائے گا اور اس کا میٹر باہر آ جائے گا دوستو یہ دیکھیں اس سکرو نے اتنا کھپایا کہ یہ کھولنے کے لئے مجھے یہ سارا کھولنا پڑ گیا یہ سٹیرنگ بھی نیچے کیا ہے یہ دیکھیں سٹیرنگ کو کولم بھی نیچے کیا اور یہ کور بھی اس کے اتارنے پڑ گئے ہیں دونوں تو پھر جا کے اس کرو کے اوپر جانا اکسیس ہوئی ہے ہماری یہ چیک کریں اب اس کو کھولتے ہیں یہاں سے اور آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ کھولنے کے لیے اتنا زیادہ میں گیا نا وہ کھولنا پڑا ہے کھولا ہی نہیں نا کبھی اصل میں پہلی دفعہ کھولنے لگا آج سے پہلے کبھی اوپن ہی نہیں ہوئے گا تو اب یہ دیکھیں نا ابھی یہ باہر آ جائے گا میرا خیال ہے کہ اور کوئی بھی نہیں لگا ہوا صرف یہی ایک ہے یہ کہیں پہ کلپ لگیا ہوئے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ میٹر نکلایا بڑی مشکل ہی نکالا ہے کیونکہ پہلی دفعہ کھول ہے اور اس کے کلپ پھسے ہوئے تھے میٹر چیک کریں کہ ایسا زیرو میٹر ہے بلکل نیو میٹر ہے کبھی کھولا ہی نہیں ہے ایسا میٹر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی ایفیکس کا بلکل نہیں ہے اندر سے وائرنگ چیک کر رہے ہیں کیسے گریپ وائرنگ ہے ساری یہ چیک کر رہے ہیں اندر سے پوری گریپ وائرنگ ہے اندر اور جین ون میٹر ہے اس کا ابھی اس کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں لیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک دس کی سرویس بھی کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر لائٹ میں انسٹرال کرتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو یہ دیکھیں بڑی مشکل سے میٹر کھولا ہے سارا اس کا کھول گیا اور یہاں لکھا ہویا دیکھیں جپان پہلے یہ جپان سے آتے تھے اور یہ جپانی گاڑی ہے اس کا جپانی میٹر ہے چیک کریں کیا فینشنگ اور کیا کالٹی ہے کالٹی یہ ہے کہ دیکھیں انی سو پچاسی موڈل کی اور ابھی تک اس کا بیک سے پرنٹ ہی خراب نہیں ہوا کیا بات ہے جپانی چیزوں کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اب اس کے اندر اسٹرال کرنی ہے لیڈی لائٹ اور اس کی کوئی فیٹمنٹ بنانی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میٹر یہاں رکھا ہے میں نے ٹھیک ہے اور یہ لیڈی سٹیپ ہے میرے پاس اس کو کسی طریقے سے یہاں پہ اس کے اندر ایجسٹ کرنا ہے کہ یہ نظر بھی نہ آئے اور جب چلے تو یہ بوری بھی نہ لگے ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں پہ کسی طریقے سے اس کو لگاتے ہیں ایک یہاں پہ لگے گی اور ایک یہاں پہ لگے گی اور اس کی وائرنگ اس طرح تھے کرنی ہے کہ یہ جنور نیرے اس کی وائرنگ میں کہیں پہ جانا وہ کٹنگ نہ ہو اوریجنل طریقے کے ساتھ کرنی ہے تو دوستو یہ چیک کریں میٹر کر دی ہے اس کی بیک سائٹ آپ کو دکھاؤں تو یہ بیک سائٹ اس کی دیکھیں اس کے یہ دو بلب جو ہے وہ ہم نے نکال دی ہیں اور یہ بلب نکال کے تو ان کی جگہ بھی ان کی جو اندر اور ایلی ڈی کی جو آپ کو میں نے ٹیوب دکھائی دی وہ یعنی اس کا جو ایلی ڈی سٹیپ تھی وہ ساری اس کے اندر لگا دی اور بڑی مشکل سے لگائی ہے وہ مجھے دکھانا یاد نہیں رہا آپ کو میں کافی زیادہ بیزی تھا کیونکہ میں کلائی کام کر رہا تھا تو میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا تو وہ میں نے یہ دیکھیں یہ لگا دی ہے اس کے اندر اور یہ اس کے کنیکشن بھی کر دی ہے یہ پلس کی تار ہے اور یہ ایک مائنس اس کا یہاں سے دے دی ہے بڑی کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کو دیں گے ہم پارکنگ کے ساتھ اس کا کرنٹ دیں گے اور یہ آگے سے چیک کریں آگے سے بلکل بہترین ہوگا کہیں سے کوئی لائٹ آپ کو نظر نہیں آرہی ہے بلکل سائڈوں کے اندر اندر کر کے لگائی ہے اور ابھی چلائیں گے اور چلا کے پھر میں دکھاؤں گا کہ اس کا کیسا ریزلٹ ہے تو چلیں اس کو فٹ کرتے ہیں اس کا شیشہ لگاتے ہیں اور اس کو گاڑی کے اندر فٹ کرتے ہیں لو دوستو یہ میٹر تھارا فٹ کر دی ہے ابھی صرف یہ سٹیلنگ کا کالم فٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر جو کور ہیں وہ فٹ کرنا ہے تو فٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں موسیقا 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 موسیقی موسیقی دوستو ایف ایکس کے میٹر کی لائٹیں سٹال ہو گئی ہے ابھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کیسی لگی ہے آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانے آپ کو کیسی لگی ہے اور کیسا ریزلٹ آیا اس کا دیکھیں ذرا تو دوستو یہ چیک کریں جی ایف ایکس کا میٹر میں لائٹیں سٹال کی ابھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چیک کرو کیا زبردست ہو گیا ماشاءاللہ پہلے اتنی ڈیم تھی بلکل نظر نہیں تا رہا اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہو گئی ہے زبردست ہو گئی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے اس گاڑی کی میٹر کی لائٹ جانے ورگریڈ کیا ہے کتنی زیادہ اس کی حالت خراب تھی پہلے اندر بلکل بھی یعنی کے نظر نہیں تھا اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہو گیا تو اگر آپ نے بھی کروانا تو آپ بھی آ سکتے ہیں اور جیسے آپ کو میں نے طریقہ بتایا آپ خود بھی گھر میں اپنے جانا وہ کر سکتے ہیں یہ کام تو بہت ہی ایزی ہے اور آسانی کے ساتھ جانا یہ ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو چھل گیا ہوگی تو لائک کریں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کام کیسا لگا آپ کو اس کا بھی اظہار ضرور کریں تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیئے اجازت اپنی دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ